اسلام علیکم ورحمت اللہ آج جو میں آپ لوگوں کو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں یقین جانئے یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی کہ ایک مسلمان سین حرم میں بیت اللہ شریف کے سامنے اس طرح کی حرکتیں کر سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہے جو یہ حرکتیں کر رہا ہے آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے اس کے بعد اس پر مزید کچھ بات کرتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ جو شخص حرکتیں کر رہا ہے یہ ایک مسلمان کو دیب دیتی ہیں اور ایسی جگہ پر جہاں پر لوگ جاتے ہیں لوگ بتاتے ہیں اللہ ہم سب کو بلائے آپ کو بھی بلائے ہمیں بھی حاضری کا موقع نصیب فرمائے جہاں پر لوگ جاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ہم ہمارے اوپر ایسی کیفیت تاری ہو جاتی ہے کہ جب ہم قعوے کے سامنے ہوتے ہیں سہن حرم میں ہوتے ہیں تواف کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے گناہ آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں اور ہمارے اوپر ایسی کیفیت تاری ہوتی ہے کہ ہماری آنکھوں سے آسوں ہی نہیں رکھتے آسوں ہی نہیں تھمتے ہم روتے چلے جاتے ہیں اور لبائک اللہمہ لبائک کی صدائے بلند کرتے رہتے ہیں یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما ہم گناہگار ہیں ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں لیکن وہاں پر جہاں پر لوگ جا کر لبائک اللہمہ لبائک کی صدائے بلند کرتے ہیں وہاں پر جا کر یہ شخص کی حرکتیں کر رہا ہے آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیجی اس کے بعد اس پر مزید کچھ بات کرتے ہیں اپنی رائے کے اظہار آپ نے کومنٹ باکس میں ضرور دینا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے کہ یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے ایک مسلمان کو یہ چیز زیب دیتی ہے کہ وہ اس طرح کے مقام پر بیٹھ کر یہ حرکتیں کریں ویڈیو دیکھئے جی جی تو ناظرین ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ شخص سہن حرم میں بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر پب جی گیم کھیل رہا ہے اور کھیلنے کا کیا انداز ہے بیٹھا کس طرح سے کہ اپنا جو ہے وہ کپڑا اس نے باندھ رکھا ہے اور بالکل بڑے مزے کے ساتھ ہیڈ فون لگا کر جو ہے وہ پب جی کھیل رہا ہے اسے خدا کا خوف ہونا چاہیے اس کو شرم نہیں آرہی کہ وہ سہن حرم میں بیٹھا ہے ایک ایسی مقدس جگہ پر بیٹھا ہے ٹھیک ہے وہاں پر بیٹھ کر یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے اگر تم نے یہی حرکتیں کرنی ہیں تو کہیں باہر چلے جاؤ کہیں باہر جا کر یہ کر رہو سہن حرم ہی میں بیٹھ کر یہ حرکتیں تم نے کرنی ہیں کتنا دکھ ہوا مجھے یہ ویڈیو دیکھ کر کہ یہ آج کل کے مسلمان ہیں یہ آج کے مسلمان ہیں جو بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اللہ ہم سب کو بیت اللہ کی تعظیم نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو بیت اللہ کا تواف کرنا نصیب فرمائے میری تو یہ دعا ہے برحال یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کے پاس پیسہ بہت آ گیا تو وہ بس ایسے ٹکٹ کرواتے ہیں اور فوراں نگل جاتے ہیں حالانکہ ان کا مقصد وہاں پر عمرہ کرنا نہیں ہوتا عبادت کرنا نہیں ہوتا بس یہ سیر و تفریقے جو ہے وہ مشن کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے اور ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے ایسے مسلمانوں کو جو اس طرح کے کام کرتے ہیں مجھے اپنی خاص لوگوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ